جہنے نمسکار دوستو میں ویراد چودریٹ شوائب کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کھوانڈو کیڈوی پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی اسیسی جیڈی کی کٹ اوپ کو لے کر آپ سبھی کو پتا ہے اسیسی جیڈی نے فیجیکل کے لیے اپنی کٹ اوپ جاری کر دی ہے تو دیکھتے ہیں کون سے سٹیٹ کی کتنی کٹ اوپ گئی ہے آپ جس سٹیٹ سے بلوں کرتے ہیں اس سٹیٹ کی کتنی گئی ہے اور کتنے نمبر پر فیجیکل کے بھولایا ہے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے میں نے ایک آپ کے سامنے انموان رکھا تھا کہ ایسی جیڈی کی کٹ اوپ اتنی جا سکتی ہے تو میرے انموان کے کتنے قریب ہے یہ بھی آپ کے سامنے اسپیسٹ ہو جائے گا ہر ایک سٹیٹ کا جتنے بھی سٹیٹ ہے ان سبھی کی پوری کی پوری ڈیٹیل ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں لاتا تو آپ جس بھی سٹیٹ سے بلوں کرتے ہو آپ جلدی سے دیکھ لیجئے کہ آپ کے اتنے نمبر تھے یا نہیں تھے اس کے بعد میں آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریے سب سے پہلے اس کے بارے میں جان کر دے چکا ہوں کہ آپ کے ان سی سی والے جو نمبر ہے وہ کب کام میں آئیں گے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کم سے کم اگر آپ جنرل سے ہے تو آپ کے تیس نمبر ایسے ہونے چاہیے او بی سی سے تو پچیس اور ایسی ایس تیس سے تو بیس اس کے بعد میں پھر ان سی سی کے نمبر جڑیں گے یہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے صبح شیئر کر چکا ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جان کر یہ ہے یہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں ایسے سب کی اول انڈیا میں ایک ہی کٹو بنتی ہے علاقے لگ نہیں بڑھتی تو ایسے سب کی جو کنڈیٹ ہے اس میں فی میل کے لیے فیجیکل پر ساڑ نمبر پر بلائیا ہے یہ کہا ساڑ سٹ نمبر پر سوری ساڑ کنڈیٹ کو اور ایسے سی کے تیگری کے چون سٹ پہ گئی ہے ایسے سب کی فی میل کی اور ایسے سی کے تیگری کے ایک سٹ پہ گئی ہے او بی سی کی ستر پہ گئی ہے اور جنرل کی بہتر پر گئی ہے only physical کی بات کر رہا ہوں میں اور پھر male کی اگر male کی بات کریں تو male candidate کی تو ایسا سب کی all india میں نکلتی ہے state wise نہیں نکلتی ہے تو EWS کے لئے چھیتر نمبر جس کے physical میں ہے بنیں گے normalization کے بعد تو اس کا چھیتر نمبر ہونا چاہیے آپ کے نمبر بھی express ہو جائیں گے کہ آپ کے کتنے نمبر آئے وہ بھی express ہو جائیں گے ایسی category کے لئے بہتر ایسی کیلئے اگتر EWS کے لئے گنچالیس sorry ایکس servicemen کے لئے گنچالیس OBC کے لئے اٹھاتر اور جنرل کے لئے اونسی یعنی جس کے اسی نمبر آئے ہیں اس کو physical کے لئے بلایا ہے SSF کے لئے اب state wise بات کرتے ہیں SSF کو چھوڑ کر تو دیکھیں آندھا پردیس میں جس کے پچیش نمبر ہے ہائیش میں بتا دوں گی آندھا پردیس میں ہائیش جو گئی ہے وہ گئی ہے اٹھ تیس اور چالیش یعنی جس کے بھی چالیس کے پاس پاس نمبر ہے پچیش سے لے کر چالیس میں وہ سبھی آندھا پردیس سے physical دیں گے یعنی جس کے کتنے نمبر ہے پچیش سے لے کر چالیس وہ سبھی کے سبھی کیا دیں گے physical دیں گے لیکن اگر وہ جنرل کے تیگری کے ہیں تو ان کے تیس پلس نمبر ہونے چاہیے بس یہ clear ہے آندھا پردیس کا بہت ہی لوکا ٹوپ گئی ہے آندھا پردیس کی بات کریں تو وہی پچیش سے تیس نمبر ہے اگر بات کریں اسم کی تو اسم میں بھی پچیش سے تیس نمبر ہے میکشیمم جس کے تیس نمبر یعنی جنرل کے تیگری جس کے تیس آگے وہ بھی سکھا جس کے پچیس آگے ایسٹی کا جس کے بیس آگے وہ سبھی physical دیں گے بات کریں اب بی آر کی تو بی آر میں دیں گے اکاون اٹھالیس چالیس یعنی ہائی ایسٹ جو گئی ہے چھپن ٹھیک ہے الگ الگ کٹیگری وائز ہے یہ پیڈی ایپ میں آپ کو کمانڈو اکیڈمی کی ٹیلی گرام گروپ میں ڈال دوں گا ساتھ میں نے اوپیشیل کمانڈو اکیڈمی کی سائیڈ ہے کمانڈو اکیڈمی ڈوٹ ان اس پہ جائیے آپ کو یہ پوری پوری پیڈی ایپ وہاں پر مل جائے گی آپ اچھے سے پڑ بھی سکتے ہو میں موٹا موٹا آپ کو جان کر ساتھیس گھڑکی بات کریں سیم ہے پچیس سے لے ایر تالیس آئی ایسٹ بات کریں دلی کی تو فیزیکل کے لیے میکسیمم دلی سے جو نمبر چاہیے وہ چاہیے ترہ سٹھ یعنی جس کے بھی چوپن سے اوپر نمبر ہے وہ شاٹ کے آس پاس اس کے نمبر سبھی کو فیزیکل میں بلایا ہے بات کریں گجرات کی تو پچیس سے لے کر تیتیس نمبر یا چاریس نمبر تک سبھی کو بلا لیا ہے بات کریں ہماشل پردیش کی تو پچیس سے لے کر یعنی پچیس سے لے کر پچیس سے لے کر پچیس کے بیچ والوں سبھی کو فیزیکل کے لیے بلا لیا ہے میں نے آپ کو ماننگ کا یہ ویڈیو دیکھ لینا اس سے پہلے میں نے انمان کٹو بتائی تھی وہ ویڈیو ایک بار چیک لینا لنک نیچے دے رہا ہوں جو آنکھڑے میں نے بتایا اس سے بار نہیں ہے یہ آنکھڑے جب مقسمیر کا سیم ہے بھائی لاد لو چالیس نمبر میکشیمہ میں چالیس نیچے والے بھی فیزیکل دینے جائیں گے جار کھنڈ کا دیکھ لیجئے پچیس سے لے کر اٹھ تیس کے بیچ میں فیزیکل دینے جائیں گے یہ اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان سٹیٹ کی کیا کٹوپ رہی ہے اور آپ کے کتنے نمبر ہے لسٹ بھی آپ اپنی چیک کر لی ہوں گے اسٹیٹ وائز اگر ہم بات کریں تو یہ کٹوپ کے آنکھڑے ہیں اگر بات کریں جار کھنڈ کے دو میں نے بتا دیا پچاس سے نیچے ہیں کیرلا کے دو چالیس کے آس پاس ہے مدی پردیش کی پچپن نمبر سے لے کر پیسٹ نمبر ہائی ایسٹ ہے اگر بات کریں مہاراستر کی تو چوتیس پہ تیس گونچالیس چالیس اگر بات کریں میکشمم پیتالیس ہے جس کے میکشمم پیتالیس نمبر ہے وہ بھی فیجیکل دے گا اسے اوپر والے تو دیں گے اور جس کے پیتیس ہے پچیس ہے وہ بھی دیں گے آپ نے اپنے نمبر چیک کر بھی لیوں گے اگر نہیں کیا ہیں تو کمانڈو کیڈ میں ڈوٹین پر جائیے ریزلٹ پر ہوکے کریے اور زل دی سے جا کے چیک کر لیجے ساتھ ایک چیز اور بتا دولار لو اب فیجیکل آپ کے پندرہ مہی کے آس پاس شروع ہو جائیں گے تو جو فیجیکل بیج کی تیاری کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے اکیڈ میں آ سکتا ہے یعنی میں نمبر لکھ رہا ہوں نائن پائیپ ترپل ایٹ ون جیرو سکس جیرو ایٹ اس نمبر پر کول گھما سکتا ہے اکیڈ میں آ سکتا ہے اکیڈ میں ہمارے کوچامل سٹیز راجستان میں ہے بھئی راجستان کے اگر بات کرے تو میں بتاؤں آپ کو راجستان میں 38 نمبر کی ایک سروشمن کے لیے ایویس کے لیے چوپن یعنی راجستان میں جس کے بھائی یعنی مددہ پچاس کے آس پاس نمبر ہے پچاس سے لے کر ساٹھ کے آس پاس تو وہ فیجیکل دینے جائے گا اگر اس سے کم ہے تو وہ نہیں جائے گا سکی میر باقی سب میں راجستان آئی ایس تھے اس کے بعد اتر پردیس کی بات کریں تو یہ دیکھ لیجئے بھائی اتر پردیس باقی سیکھ کے اللہوز باقی چاریس کے آس پاس تو اتر پردیس میں بھی وہی شیم راجستان وڑا کسہ ہے ساٹھ کے آس پاس اراؤنڈ اس کے نمبر ہے وہ فیجیکل دینے جائیں گے یہ پوری کٹھوپ میں نے آپ کے شمک موٹا موٹ رکھ دی میں نے شروعات میں آپ کو بتایا تھا کہ اتنے نمبر اگر آپ لے ہوگے تو اتنی کٹھوپ کوئی گئی ہے کچھ نے میں نے بتایا تھا وہی شیم آگڑے ہیں آگے بھی میں جو جانگار دوں گا 100% پروب کے شاعت لاد لو آپ خود وزیٹ کر کے چیک کر سکتے ہو یہ پی ڈی اپ آپ کو کمانڈو کےڈ میں ٹیلی گرام گروپ کمانڈو کےڈ میں کی ویب سائٹ کمانڈو کےڈ میں ڈوٹین پر جا کے چیک کر سکتے ہو لاد لو جے ہند جے بھارت